مکہ منتری یوگی آدھتینات نے گرووار کو یہاں لوگ بھون میں آئیوجت ایک کارکرم کے دوران ایم ایس ایم 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 اکائیوں کے لیے بیس ہزار کروڑ کے رن وطرن کا شبھارمب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ایم 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 کی نبے لاکھ سے ادھک اکائیاں موجود ہیں دو ہزار سترہ میں پردیش دیشی کی چھٹے نمبر کی ارطھ ویوستہ تھی جو آج دوسرے سطح پر آگئی ہے یہی کارن ہے کہ روزگار دینے کے معاملے میں یوپی آج پہلے پائیدان پر ہے پردیش کی ارتھ ویوستہ کو آگے بڑھانے میں راجعہ کے ام ایس ایم ای ادیمیوں کی بہت محتوپون بھومکہ ہے یاد کریے کہ اتر پردیش دوہزار سترہ میں دیش کی چھٹی ارتھ ویوستہ تھا لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی میں اس سمیہ بھی اتر پردیش دیش کے اندر نمبر ایک پر تھا لیکن ارتھ ویوستہ میں چھٹے نمبر پر تھا آج اتر پردیش دیش کے اندر دوسری بڑی ارتھ ویوستہ بن چکا ہے اور دیش کے اندر سب سے ادھک روزگار سرجن کرنے والا راجعہ بھی ہے سب سے ادھک روزگار اپلبد کرانے والا راجعہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایم ایس ایمی ایکائیوں کو ایک نئی پہچان دلا کر کے ایک لمپی چھلانگ لگا کر کے تیجی کے ساتھ ابرتیوی ارتھ ویوستہ بھی آج کے دن پر اتر پردیش بنا ہوا ہے مکہ منتری یوگی گرووار کو انتر راشتری ایم ایس ایم ای دیوست پر لوک بھون سبھاگار میں آیوجت کاریکرم کو سمبودھت کر رہے تھے کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی نے کہا کہ پوری دنیا میں ایم ایس ایم ای ارتھ ویوستہ کی ریڈ ہوتی ہے یو پی سبھاگشالی ہے کہ یہاں سیکڑوں سال سے ستھانی استر پر ہستشلپی کاریگر اپنے اتبادوں کا نرمان کرتے رہے ہیں مگر وگت دشکوں میں اچھت پروتساہن کے ابحاو میں ہمارا سکشم لگو اور مدیم ادیم دم توڑ رہا تھا دو ہزار سترہ تک ایم ایس ایم ای ادیمیوں کے بیچ ہتاشا اور نراشا تھی ہمارا پردیش ارتھ ویوستہ اور روزگار میں فیسڈی تھا کرشی کے بعد ایم ایس ایم ای ہی روزگار سریجن کا سب سے بڑا چھیتر ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے دو ہزار سترہ کے بعد سے لگاتار کیے گئے پریاس کے فلسور روپ آج ہمارا ایم ایس ایم ای ادیوگ پردیش کے وکاس کی ریڈ بن چکا ہے کسی بھی ارتھ ویوستہ کی ریڈ کی روپ میں سوکسم لگو اور مدیم مدیم کی مہتی بھومکہ ہوتی ہے اور یعنی کیول دنیا کے لیے بلکہ بھارت کے لیے بھی اور اتر پردیش کے لیے بھی اتنا ہی مائنے رکھتا ہے اتر پردیش اس دس سے سوبہ کے سالی ہے کہ پرکرتی اور پرماتمہ کی کرپا سے اتنطور ورہ بھومی اور جلسن سادھن ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہستسلپی کاریگار اور الگ الگ جنپدوں کے اندر الگ الگ چھتروں میں الگ الگ پرکار کی وششت ایم ایس ایمی اتپاد پردیش کے اندر دیکھت سیکڑوں ورسوں سے اسثانیے کاریکر اور ہستسلپیوں کے دورہ اس کا اتپادن کیا جاتا رہا ہے لیکن سمیہ کے انروپ اچھت پروتسہان کے بھاو میں وہ دم توڑ رہا تھا 2017 میں جب ہماری پردیش کے اندر سرکار بنی اس سمیہ ایک ہتاسا نراسا کا سواتاورن تھا یہ تب تھی جبکہ دیش کی سب سے بڑی آبادی کا راج پچیس کروڑ کی آبادی اور پچیس کروڑ کی اس آبادی کی راج میں دیش کے اندر آبادی کی دستے نمبر ایک راج ہے لیکن ارث ویوستہ میں اور روزگار سرجن میں اتنائی فسدی تھا ہاں یہ جانتے ہیں بھی کہ کرسی کے بعد یہاں کے یواؤں کے لیے روزگار اور نوکری کی سمحونا کا سب سے ادھیک چھیتر سب سے بڑا چھیتر کوئی بن سکتا ہے وہاں ایم سیمی کا یہ چھیتر بن سکتا ہے لیکن اس اور دھیان نہ دینے کے کارن یہ چھیتروں پیکسٹ پڑا ہوا تھا اور مجھے پرسندہ ہے کہ مانے پردھان منتری جی کے مارک درسن اور ان کے نترتو میں اتر پردیس کی سرکار کی سرکار نے دوہزار سترہ میں جو پریاز پرارمب کیے آج اسے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کی ایم سیمی سیکٹر اتر پردیس کے اندر تیجی کے ساتھ یہ کو بھرتا بات چھیتر ہے دوہزار سترہ کے بعد سے سرکار نے اس سمیں سمیں پر جو کارے پرارمب کیے اپنی پرمپراغت اتبات کو یہاں کے اسدسلپی اور کاریگروں کی اس سونر کو نہ کیول دیس کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ایک منچ پردان کرنے کے لئے جو پریاز پرارمب ہوئے آج ون ڈسٹک ون پرادکٹ کے مادیم سے بشتو کرما اسرم سممان یوجنا کے مادیم سے پی ایم بشتو کرما یوجنا کے مادیم سے انے انیک یوجناوں کے مادیم سے انٹرنیشنل ٹریڈ سو کے مادیم سے اتر پردیش کے اتبات کو سوکیسنگ کرنے کا بھی ایک اوسر اس دوران ہم سب کو پرابط ہوا اور اس لئے آج کا دن ہمارے لئے بہت مائنے رکھتا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ شو کے ذریعے پردیش کے ایم ایس ایم ای پروڈکٹ کی شوکیسنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ آج بیس ہزار کروڑ سے ادھک کے رن کی سوویدھا ادھمیوں کو پرابط ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ریم پیوجنا کے تحت بند ہو رہی اکائیوں کے اتھانگ کا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ ادھم کو نئے سطر پر پہنچانے کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے گئے ہیں پردیش میں نبے لاکھ سے ادھک ایم ایس ایم ای اکائی ہیں ان کی برانڈنگ مارکٹنگ اور شوکیسنگ میں ہم نے لمبی چھلانگ لگائی ہے دیش کے اندر اس یوزنا کی برانڈنگ کرنے میں اس کی مارکٹنگ کرنے میں اس کی سوکیسنگ میں اتھر پردیش نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے اور اتھر پردیش کے ارث بیوستہ میں بھی ایم ایس ایم ای ادیمیوں نے ایم ایس ایم ای یونٹ نے یہاں کے کاریکر اور یہاں کے حسد سلپیوں نے جو بڑی بہمکہ کا نیروحن کیا ہے آج اس کا پیڑام ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے بتایا کہ جھانسی میں آج ادھ گھاٹت ہوا رانی لکشمی بائی پلیج پارک پردیش کا گیارہوہ پلیج پارک ہے نیجی کشیتر میں ادیمیوں کے لیے یہ پلیج پارک اتینتھی لابکاری ہوتے ہیں رہن بیوستہ کے ساتھ آج جھانسی کے فلیج پارک کا ادھ گھاٹن بھی ہو رہا ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اب دوس پارک اس سے پہلے بند کر کے تیار ہو چکے تھے یہ گیارہوہ آج جھانسی کے پاس بند کر کے تیار ہو چکا ہے آج اس کا بھی ادھ گھاٹن ہو چکا ہے سبھی پرکار کی سویدھاؤں سے یکت اس پارک کے بارے میں آپ کو ابھی بتایا گیا کہ نیجی کشیتر میں ادیمیوں کے لیے انڈسٹریل پارک جو امی سمی ادیمیوں کے لیے اپیوگی ہوتے ہیں جو سرکار کے پروتسان سے آگے وڑ رہا ہے سرکار کے سیوگ کے ساتھ جنہیں ہم آگے وڑھانے کا کارے کر رہے ہیں گیارہوہیں فلیس پارک کا ادھ گھاٹن بھی ہو رہا ہے مکہ منتری نے بتایا کہ یوپی میں آج نیویش کا بہتر واتاورن بنا ہے کانون کا راج اور سرکشہ ویوستہ سدریڈ ہوئی ہے ادیوگ دھندوں کے لیے یہ کارک بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ادیوگک واتاورن کے لیے ایم ایس ایم ای بھی آوشک ہوتے ہیں ہمارے لیے ہم اس بات کو ہمیں سمانتے ہیں کہ یہ ایم ایس ایم ای اکائیہ اتر پردیس کے اندر جو آج نیویش کا ایک بہتر واتاورن بنا ہے یہ بہتر واتاورن کے لیے پردیس کے اندر کانون کا راج اور سرکشہ کی جو بہتر استثیتی پیدا ہوئی یہاں کارے تو ہم لوگوں نے بخوبی یہاں پر کیا لیکن اس کے ساتھ ہی اوڈیوگک نیویش کے لیے جو سب سے اتم آتاورن ہونا چاہے وہ ایم ایس ایم ای کا ایک بہتر کلسٹر بھی اتنا ہی آوشک ہے سی ایم نے بتایا کہ ڈیفنس اتپادن میں دیش کو آتمنر بھر بنانے کے لیے پردیش میں ڈیفنس کوریڈور بن رہا ہے ڈیفنس کوریڈور میں اب تک چوبیس ہزار کروڑ کے نیویش کو ہم نے یہاں لاغو کر لیا ہے اور اترپردیش کے اندر ایم ایس ایم ای کی انہوں دیمیوں کی کارن ہی پردان مندری جی نے اترپردیش کو ڈیفنس منیفرکچرنگ کوریڈور کا بھی ایک مہتوکون کیندر بنانے کا بھارت کی رکسات پادن میں آتمنر بھرتا کے لکسے کو پرابت کرنے کے لیے دیش کے اندر جو ڈیفنس کوریڈور دو بننے جا رہے تھے ان میں سے ایک اترپردیش کو پردان کیا اور مجھے بتاتے بھی پرسندہ ہے کہ دیش کے اندر پردان مندری جی کی ویجن کی انروپ ہمارا ڈیفنس کوریڈور دیجی کے ساتھ کارے کر رہا ہے چوبیس ہزار کروڑ روپے سے اترپردیش کو اب تک یہاں پر لاغو کر چکا ہے یہاں بڑھتی بھی اردی پرستہ کو ایک نئی آیام پردان کرنے کا ایک نیا پریاس اترپردیش سرکار کے دوارہ یہاں پر آگے بڑھانے کا کام ہو رہا ہے پردیش میں ایم ایس ایم ای پولیسی کو کوویڈ کال میں لاغو کیا تھا سی ایم نے پولیسی کی خوبیاں گنائیں ساتھ ہی فلیٹڈ فیکٹری کو سفلتہ پوورک آگے بڑھانے کی جانکاری دی ایم ایس ایم ای پولیسی جو ہماری آئی ہے کوویڈ کال کال گھنڈ میں ہم نے اسے لاغو کیا تھا ایم ایس ایم ای پولیسی کے انترکت ہم لوگوں نے یہ سویدھا دی تھی کہ کوئی بھی اگر سوکس ملاغو مدیم ادیم پردیش کے اندر کوئی ادیم لگانا چاہتا ہے کوئی یونٹ لگانا چاہتا ہے ایک ہزار دن تک اس کو پرمیشن کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی بیناہ لائسنس کے اپنی کارے کو وہ آگے بڑھا سکتا ہے ایک ہزار دنوں کے اندر وہ اپنی اس پرکریہ کو آگے بڑھائیں اس میں کوئی بھی اس کو پریسان نہیں کرے گا اس کی پرکریہ نورت روپ سے آگے بڑھے گی اور ہم اس کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں یہ کاریا تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے مکہ منتری نے کہا کہ گت ورش کی طرح اس ورش بھی ستمبر میں انٹرنیشنل ٹریڈ شو انٹرنیشنل ٹریڈ شو کے ذریعے ہمیں اپنے پردیش کے پروڈکٹ کی بہترین مارکٹنگ کا افسر ملتا ہے پردیش کے اتبات کی بہتر مارکٹنگ کے لئے اس کی سوکیسنگ کے لئے انٹرنیشنل ٹریڈ سوک آئیوجن کیا تھا گت ورش بھی ہوا تھا اور اس ورش پھر سے پچیس سے انتیس ستمبر کے بیچ گریٹر نویڈا میں آئیوجن ہونے جا رہا ہے اور میں پردیش کے اپنے سبھی امیس ایمی ادیمیوں کو اس بات کے لئے آخوان کروں گا کہ گت ورش وہاں پہ ستر ہزار سے دیکھ بائرس آئے تھے دیش سے بھی دنیا بھر سے بھی آئے تھے اس بار ان کی سنکھیا اور بڑھے گی اتر پردیش کے پوٹنسیل کو لوگوں نے اس ٹیڑ سوکے مادم سے دیکھا تھا ایک بہترین مارکٹنگ کا اثر پرابت ہوا تھا راجی سرکار اس بار سوکیسنگ کا اثر پرابت ہوگا وہاں پر بھی ہم لوگ اس کارکرم کے ساتھ جڑنے کا کارے کریں سی ایم یوگی نے بتایا کہ پردیش سرکار امیس ایم ای ادیمیوں کو مکہ منتری ادیمی بیما کا کور دیتی ہے اب تک چوبیس لاکھ سے ادھک ادیمیوں نے اس میں ریجسٹریشن کرایا ہے اس کے انترگت اگر کسی آبدہ کی چپیٹ میں کوئی ادیمی آتا ہے تو اسے پانچ لاکھ روپے تک کا لاب سرکار پردان کرے گی ساتھ ہی ساتھ مکہ منتری یوہ ادیمی وکاس ابھیان کے انترگت پانچ لاکھ تک کے رن کو بیاج مکت کرنے کے لیے ہم نے قدم بڑھائے ہیں آگامی دس سال میں دس لاکھ سکشم ادیمیوں کو اس سے جوڑنے کا لکش ہے پردیش نے اپنے ادیمیوں کے لیے ام ایس ایمی ادیمی کو مکھے منتری درگٹنا بیما یوزنا کا کبر بھی دیا ہے اور اسی لئے اس دسامے بیبھاگ کو بھی پریاز کرنے کے آو سکتا ہے ابھی چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار ام ایس ایمی ادیمیوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے میں اوہان کروں گا کہ ہر ایم ایس ایمی ادیمی اس پورٹل پر اپنا ریجسٹریشن کرائے ریجسٹریشن کرنے کے ساتھ اس کا رنیوول نرنتر کرتے رہے اگر کسی آبدہ کی چھپیٹ میں وہ پریوار آتا ہے یا ایم ایس ایمی ادیمی آتا ہے تو پانچ لاکھ روپے تک کی سائطہ راجس سرکار اس کو تدکال پردان کرے گی اس کے پریوار کو پلبد کروائے گی اور مجھے لگتا ہے اس سائطہ کا لاب ہمیں مکہ منتری درگٹنا بیمہ یوجنا کا قبر ان سبھی ایم ایس ایمی ادیمیوں کو پردان کرنے کے سامنے کارے کرنا ہوگا دوسرا مکہ منتری یوہ ادیمی بکاس ابھیان جس میں پانچ لاکھ روپے تک کی رین کو پیاج مکت کرنے کے سامنے راجس سرکار نے قدم بڑھائے ہیں سوکسم ادیم کے چھتر میں جو لوگ کارے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس دسہ میں ایک نیا اوستر پردان کیا جارہا ہے آگامی دس ورس میں دس لاکھ ایسے سوکسم ادیمیوں کو ہم اس یوجنا کے ساتھ جوڑنے کے لقصے کے ساتھ کارے کر رہے ہیں اور پھر اس کی راجسی کو بھی ہم اسی کرم میں آگے وڑھانے کا کام بھی کریں گے جس سے پھر جو بیاپک روجگار سرجن کا ہے آتمن رفرتہ کے لقصے کو پرابت کرنے کا ہے اس دسہ میں ہمیں سفلتہ پرابت ہو سکے گی اس افسر پر انہوں نے ایم ایس ایم ای یونٹس کو بینکوں دوارہ بیس ہزار کروڑ کے رین وطرن کا شبہ رمب کیا ساتھ ہی انہوں نے پی ایم ای جی پی ایم وائی ایس وائی اوڈیو پی و مدرہ یوجنا کے لابھارتیوں کو رین تتھا وشو کرمہ شرم سمان یوجنا اوڈیو پی و کے وی آئی بی کے لابھارتیوں کو ٹول کٹ کا وطرن کیا اس کے علاوہ انہوں نے جھانسی کے پلیج پارک کا بھی ادھگھاتن کیا مکہ منتری نے اس افسر پر ریجنگ اینڈ ایکسیلیرٹنگ ایم ای سیم ای پرفورمنس یوجنا کا بھی شبہ رمب کیا ربے آپ بھی پتھا رہے وی آپار کے لیے ڈینٹل ایکوپنٹس کے وی آپار کے لیے